اچھا گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی رہا کیا ہے کون سے ایسے عامال انجام دیکھیں ہم امام زمانہ علیہ السلام سے قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں ان میں کچھ عامال کا تذکرہ انہوں نے کیا کہا کہ ایک تو روز آنا امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی سی بھی زیارت پڑھیں امام زمانہ کی بہت سارے زیارت ہیں وہ آپ مفاتی کے اندر نکال کر بھی دیکھ سکتی ہیں آپ نکالیں کسی بھی طرح سے کوئی بسی بھی زیارت بہت ساری زیارت ہیں روز امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی زیارت چاہے وہ مختصر ترین زیارت ہی کیوں نہ ہو السلام علیکہ یا صاحب الاسر و الزمانہ اتنا بھی کہہ دیں تو یہ بھی مختصر ترین زیارت ہو جائے گی ایک تو یہ روز آنا پڑھیں اس سے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جائیں گی اور دوسرا یہ کہ قنوط میں دعائے فرج پڑھیں اچھا دعائے فرج کے نام سے دو دعائیں ہیں عام طور پر نظر آتی ہیں ایک تو الہی عظم البلاو والی دعا ہے اس کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور ایک جو دعائے سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے اللہم کن لے والی اک الحجت والی تو کوئی سی وین میں سے دعا جو امام زمانہ علیہ السلام کے لئے دعا شمار ہو یا تو یہ والی دعا جو کہ سب کو یادی ہے اس کو قنوط کے اندر روزانہ پڑھنا جو روزانہ قنوط میں اس کو کم سے کم روزانہ کیا تو کوشش کرنے ہر نماز کے قنوط میں یہ پہلے پڑھنے اس کے بعد کوئی سی بھی اور قنوط کی دعا پڑھیں یہ بہت زیادہ اس کی آج کل کے زمانے میں کافی تعقید ہے ورنہ مختصر ترین جو اللہم کن لے والی اک الفرج یہ والی جو مختصر ترین ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال کسی بھی طریقے سے نمازوں کے قنوط میں اور آیت اللہ علیہ آقا قاضی تو ایک چملہ اور فرماتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے اگر کوئی ارتباط اپنا برقرار کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز شب میں جو نماز وطر ہوتی ہے اس کے قنوط میں دعا فرج پڑھیں بلکہ روزانہ پڑھیں بلکہ اپنی ہر دعا میں دعا فرج کو شامل کر لیں یعنی آپ کو عمومی دعایں بھی اپنی کرنی ہیں مثلا کوئی سی بھی گھرے لیو ٹائپ کی کوئی دعا اور شاہدی کی دعا اور اولاد کی دعا اور بیماری سے دور ہونے کی دعا کوئی سی بھی دعا کریں اس سے پہلے دعا فرج ڈال دیں اس دعا فرج کی برکت سے امام زمانہ علیہ السلام کے لئے دعا کرنے ہیں وہ تو پروردگار کو قبول کرنی کرنی اس میں تو تمام موانیات مفقود ہو جاتے ہیں علماء کہتے ہیں اس وقت امام زمانہ کے لئے آپ دعا کرتی ہیں تو تمام رکاوٹیں جو دعا کی قبولیت میں بنتی ہیں مانے ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں امام کے لئے دعا کرنے کے نتیجے اور خدا کی ذات اس بات سے بہت زیادہ کہیں زیادہ کریم ہے کہ وہ امام زمانہ کے لئے کی گئی دعا کو تو قبول کر لے اور جو اس کے ساتھ لگی وہی دعا ہے اس کو رد کر دے بہت مشکل ہے پروردگار کی صفت کریمیت اس سے بہت بائید ہے یہ بات تو یہ والی دعا ہر دعا کے ساتھ اس کو لگا لیں تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بہت قریب ہوتے چلے جائیں اور آیت اللہ صادق روحانی ایک بات اور فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے آمال اور اپنی عبادات کو